بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سہری کی رسپی یہ ہے پائے جو میں نے بنایا تھے سہری کیلئے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اس کی رسپی شیئر کروں یہ بہت اچھے بنتے ہیں اور آپ کو اس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جس قدر دیکھنے میں اچھے ہیں اس قدر یہ کانے میں اچھے ہیں تو اس پر کافی ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے اس کا اور ہم اس کو دو پارس میں بناتے ہیں تو میں آپ کو پہلے کا فرس پارٹ جب وہ سمجھاؤں گے سیکنڈ پارٹ کے اوپر آئیں گے فرس پارٹ میں سب سے پہلے میں نے لیے تھے پائے اور ان کو میں نے واش کر لیا تھا بہت اچھے سے اور جب اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا تو اس کے ساتھ میں نے لیا تھا دارچینی تین سے چارہ علاچی سات سے آٹھ جو تھے وہ میں نے لونگ لیے تھے اور بلیک پیپر لیے تھی سالٹ لیا تھا ٹرمیرک لیتھی اور ساتھ میں میں نے قریبتہ لیا تھا اور ان سب کو جو تھا وہ میں نے پانی میں ڈالا تھا پائے کے ساتھ ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد میں نے ایک انین لیا تھا میڈیم سائز کا وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا کٹ کر کے اور پھر اس کو جو پریشر تھا وہ میں نے بند کر دیا تھا جب میں نے سب مثالے ڈال دیئے تھے اور انین کٹ کے ڈال دیا تھا اس کے بعد میں نے پریشر کو بند کر دیا تھا آرموست 3-4 آرز تک یہ پائے بنتے رہے تھے اور میں اس کو بار بار چیک کرتے رہتی تھی کھول کر دیکھتی تھی کہ یہ ابھی تک اتنے ہوئے ہیں جتنی مجھے چاہیے مطلب اس قدر گل گئے ہیں جتنے مجھے ضرورت ہے کیونکہ اس قدر گل جانے چاہیے ہیں کہ جو ہڈی ہے وہ گوش سے علایدہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ سیکنڈ سٹیپ کے اوپر جا سکتے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چار سے پانچ گھنٹے پکنے کے بعد اس کی جخنی جو ہے وہ بہت اچھے سے نکل چکی ہے اور گوشت جو ہے وہ بھی بالکل جو بونز ہیں ان سے علایدہ ہو رہا ہے that means کہ اب ہم سیکنڈ پارٹ کے طرف جا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا نائس اور کتنا اچھا لگ رہے اس کی فل جخنی نکل گئی ہے اور گوشت جو ہے پائے جو ہے وہ بہت اچھے سے گل چکے ہیں اب سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو مزید پیاس چاہیے ہوئے گا تو میں نے لیا ہے یہاں پہ 1.5 انین لیا تھا اس کے علاوہ میں نے سالٹ ریڈ چلی پاوڈر ٹرمریک ڈرائی کورینڈر اور زیرا جنجر گالک پیس لیتی اور ساتھ میں میں نے یوگرٹ لیتی یوگرٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے جو پائے کا ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اور اس کے ساتھ میں نے گرین چلی جو تھی اس کو کٹ کٹ کے اپنے پاس رکھ گیا تھا میں اس وقت کر رہی ہوں انین کو براؤن جیسی گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو میں سارے مسالے جو آپ کو دکھایتے ہیں وہ میں اس کے اندر ڈال کے اس کو بھون لوں گے اور اس کے ساتھ میں نے بعد میں یوگرٹ بھی جو ہے وہ اس میں ایٹ کر دی ہے 2-3 ٹیبل سپون یوگرٹ جو ہوتی ہے وہ انف ہوتی ہے اور وہ میں نے اچھے سے بھوننے کے بعد پھر جو پائے تھے اس کو میں نے نکال کے اس مسالے میں ڈال دیا ہے اس کا پانی ابھی میں نے مکس نہیں کیا ہے اس کے جو یخنی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہاں پر ہے جب میں پائے کو اچھے سے اس مسالے میں بھون لوں گی تو میں یہ سارا پانی جو ہے یخنی والا وہ اس کے اندر ڈال دوں گی اب میں نے یخنی کا پانی بیچ میں ڈال دیا تھا آپ دیکھیں کلر کس کذر خوبصورت آیا ہے اب میں اس کو مزید جو ہے آدھے گھنٹے تک مزید اس کو پکاؤں گی تاکہ خوبصورت کلر اور جو آئل ہے وہ سب اوپر آ جائے اور جیسے آئل اوپر آ جائے گا اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پائے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں کس قدر خوبصورت کلر ہے کوئی پہ زیادہ براؤن نہیں ہے مجھے ہمیشہ ریڈش کلر جو ہے وہ اچھا لگتا ہے تو اس کا بہت خوبصورت سا جو کلر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ بلیف کریں کہ کھانے میں بھی اتنی اچھے بنتے ہیں کچھ ٹائم تو لگتا ہے لیکن سبر کا پھل جو ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں پلیز میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور سیری کے ٹائم پہ اس کو نان کے ساتھ ہو بینجوائے کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ خدا حافظ بائی